تو ہیلو فیرنگ گوڈ ماننگ ویلکم ٹو مائن نیو بلوگ تو گائز آج ہم لوگ جا رہے ہیں پٹنا سے راجگیر تو بلوگ پورا بنائیں گے آپ لوگ لاشٹک دیکھیں گا مزہ آ جائے گا تو گائز ابھی صبح کے ساتھ ہو رہا ہے اور آت میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی تو موسم کافی اچھا ہے یہاں پر تو گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہوئے ہیں کہ ہماری گلی پورا سجی ہوئی ہے تو یہ پندہ گرسٹ کو لے کر یہاں پہ جھنٹا فیرایا گیا تو پورا گلی سجی ہوئا ہے تو ابھی تک پورا لگا ہی ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پر تو گائز ابھی ہم لوگ NMCH کی پول پر چرہے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ پہاڑی نکلیں گے پہاڑی سے پھر بائی پاس آ جائے گا تو صبح کے ٹائم میں تو کافی جام اگر ابھی نہیں تھوڑا بہت گاڑی چل رہی ہے تو گائز ہم لوگ پہاڑی بھی پہنچ گئے ہیں اب بائی پاس کے لیے نکل گئے تو ہم لوگ پہلے یہاں پہ سے جائیں گے بہار شیف بری ڈرگا جائیں گے جو کہ یہاں سے بہار شیف اٹھٹر کلومیٹر ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا لاش تک دیکھیں گا مزا آ جائے گا تو گائز چلنے کے بعد ہم لوگ کو یہ ٹال ملا ہے تو ہم لوگ ٹال کے بعد فورلین پہ چہر جائیں گے تو اب موسم یہاں پہ کافی اچھا اور ہلکا ہلکا دھوپ ہے اور رات میں پوری بارش ہی تھی بہت ہی اچھا سین لگ رہا ہے اور آسمان دیکھیں پورا صاف ہو گیا کیونکہ رات میں بہت ہی زیادہ بارش ہی تھی اور ابھی تو بارش ہی رکی بھی ہے اور ہلکا ہلکا دھوپ ہے تو دھوپ میں زیادہ گرمی نہیں ہے اور پورا ہرہ بھرہ ہو رہا ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پر تو گائز جیدھر بھی چار طرف کھیت ہے اور نظر ڈالی ہے وہاں پہ پورا کھیت میں پورا پانی بھرہ ہوا ہے تو کافی اچھا لگ رہا بارش بہت ہی زیادہ ہوئی ہے رات میں بھی اس کے وجہ سے بھی پانی پورا بھرہ ہوا ہے تو گائز اگر کوئی اچھا لوکیشن ملتا تو وہاں پہ ہم لوگ رکیں گے اور وہاں پہ ویڈیو بغیرہ بنائیں گے اور فوٹو بغیرہ کلک کرائیں گے تو ہم لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے لاش تک مزا جائے گا اور ابھی ہم لوگ گھر سے بریکفاسٹ کر کے نکلے نہیں ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ بریکفاسٹ بھی کریں گے چلے دیکھتے کوئی اچھا سا ہوتل اس کے بعد بریکفاسٹ کرتے ہیں تو گائز ہم لوگ بختیار پور پہنچ گئے ہیں اور بختیار پور میں ہم لوگ ہمیشہ لٹی کھاتے اور چائے پیتے ہیں رکھ کے یہاں کہ چائے اور لٹی اچھا ہوتا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کوئی اچھا سا ہوتل دھاوال دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی دکھتے ہیں تو اب آپ لوگ پورا ویڈیو دکھائیں کہ ہم لوگ کیا کھاتے ہیں تو یہاں پہ پورا دیکھیں دونوں طرف میں ڈھابا پورا لائن سے ہے اور یہاں پہ بہت ہی زیادہ لوگ بھی رکے رہتے ہیں کھانے کے لیے جو بھی آتے ہیں یہاں پہ ضرور کھا پی کے جاتے ہیں تو چلیں ہم لوگ بھی یہ سامنے والے ڈھابا میں جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں لٹی گرم گرم سکا رہا ہے جو کہ کوئلہ میں ڈھلا رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے لٹی بھی آرڈر دے دیا ہے اب چائے اور لٹی کھائیں گے اس کے بعد یہاں سے بھی نکلیں گے کیونکہ ابھی ہم لوگوں لیٹ ہو رہا ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی تو لٹی کھا رہے ہیں تو گائز ہم لوگ وہاں سے بیک فرسٹ کر کے نکل گئے تھے کچھ دیر آگے بڑھیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا دیش کا تیرنگا شان سے لہرہا رہا ہے تو کافی اچھا لگا دیکھ کر اور آسمان بھی پورا صاف ہے اور تھنڈی ہوا چلی تووز اچھا لگ رہا ہے تو غیر ہم لوگ کو پہار دیکھ جاتا ہے تو پہار سے پتہ چلتا ہے کہ بحر شریف اب آنے والا ہے اور بچپن میں لوگ تھے اس پہار سے دیکھ کے پیچھانچتا تھے کی کہ بحر شریف آ گیا تو from السیتینٹ کے ہیں یہاں پہ چور ہاں ہے تو بحر ستینٹ ہے تو تھوڑ بہت ٹرحیit ہوتی ہے تو ہم لوگ اندر گھس گئے ہیں اور یہاں پہ بری درگا کے گلی میں کھس گئے ہیں تو تھوڑا دیر میں ہم لوگ پانچ میرے پہنچ جائیں گے تو گائز دیکھیں یہاں پہ پورا قبرستان ہے اور سامنے میں ہی بری درگا کا گیٹ ہے تو آپ شاید اندر میں ویڈیو شوٹ نہیں کریں گے اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کے آپ لوگ کو دکھائیں گے یہاں سے پھر ہم لوگ راجگیر جانے کا پران ہے تو یہ دیکھیں بری درگا کے پارکنگ میں آگا ہے تو یہاں پہ ویڈیو کو بند کرتے ہیں تو گائز بری درگا سے ہم لوگ نکل گئے تھے راجگیر کے لیے تو ہم لوگ راجگیر پہنچنے والے کچھ دیر میں ہم لوگ راجگیر پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں سامنے والا راجگیر کا پہاڑ ہم لوگ دیکھ گیا تو اب 10 سے 15 ویٹ میں ہم لوگ راجگیر پہنچ جائیں گے پھر وہاں کا پورا ویڈیو شوٹ کریں گے تو ویڈیو کو پورا لاش تک دیکھیں گے لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا تو گائز دیکھیں یہاں پہ کب موسن کافی اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ ویڈیو میں جتنا دیکھ رہے ہوں گے اس سے زیادہ دیگر میں اور ہی زیادہ فیل آ رہا ہے تو بارش کے ٹائم پہ ہاں یہ گا تو بہت ہی اچھا لگے گا اور ابھی تو تھوڑا دھوپ تیز ہو گیا ہے لیکن جب صبح میں ہم لوگ نکلے تھے تو کافی اچھا لگ رہا تھا اور ہوا چل رہا تھا ابھی ہوا تھوڑا دھوکا ہوا ہے لیکن ابھی بھی کافی اچھا لگ رہا ہے پورا ہرہ بھرا لگ رہا ہے اور یہاں پہ جگہ جگہ پہ دھاپا وغیرہ چیئر وغیرہ لگا ہوا ہے تو کھانے پینے کا بھی اچھا ہے یہاں پہ اور ابھی بہت ہی زیادہ رش ہے کیونکہ بولپا مالکہ بھی بھیر ہے اور ابھی آج لاشت ساون ہے تو گائز دیکھیں ہم لوگ راجگیر مغدم کونڈ پہنچ چکے ہیں تو اب ہم لوگ سب چلتے ہیں اندر تو گائز دیکھیں باہر میں پورا کھانے پینے کا ایک سے ایک ہوتل ہے دونوں طرف ہوتل ہے پہلے تو یہاں کھشری اور کباب فیمس تھا تو ابھی دیکھیں کہ اب کیا کیا اور ملتا ہے تو گائز یہاں پہ سے کچھ الاشی نانا وغیرہ یہاں سے لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا کیا لینا ہے تو جو بھی لینا ہے ہاں پہ سے لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر چلتے ہیں اندر تو یہاں کا پورا ویڈیو شوٹ کریں گے آپ لوگ ویڈیو کو لاش تک دیکھے گا مت آ جائے گا اور اگر اچھا لگے گا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو گائز ہم لوگ سب چیز لے لیا ہیں اور اندر کی طرف چل رہے ہیں تو چلیں اندر کی طرف چلتے ہیں تو گائز اندر آ چکے ہیں اور اب چلتے ہیں اوپر کے طرف صحیح سے چلتے ہیں اوپر ایک طرف کا سہی تو بند ہے اور ایک طرف کا کھلا ہوا ہے تو گائز ویڈیو کو بہت زیادہ کٹ کرنا پڑا کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ فیملی کے ساتھ میں آیا تو فیملی کے ساتھ میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے اس لئے تھوڑا ویڈیو تھوڑا شوٹ ہے تو گائز ہم لوگ اوپر میں پہنچ گئے تو گائز اب ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے تو گائز دیکھیں اوپر سے کیوچ ویو اس طرح کیا کہا ہے اور اس طرف سے پہلے آئے تو بنا ہوا نہیں تھا تو ابھی پورا روم وغیرہ بن گیا ہے جس کو رہنا ہو رہتے بھی ہوں گے اور یہ ابھی بن نیا بنا ہے اس سے پہلے یہ نہیں بنا ہوا تھا گائز دیکھیں یہ کونڈ ہے یہاں پہ پہ پورا سب لوگ نہا رہے تو تھوڑا سے شوٹ لیا ہے میں نے ہم لوگ ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے آئے تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھا رہتا ہے میپ میں کی اگل بال کا ایریا کے ہے اور پورا یہاں پہ اچھے سے ٹیبل مغیرہ لگا ہوا تھا تو ہم لوگ پورا بیٹھ گئے اچھے سے چلی تھوڑا سا ہوتل کا ویو دکھا دیتے ہیں یہاں پہ کیچن مغیرہ پورا اپن میں کیچن ہے تو پورا ساف سفائی سے ہی بنتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے آرڈر دی دیا تھا اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ کا کچوری تلا رہا ہے یہ ہم لوگ نے کچوری آرڈر دیا اور پراتھا بھی اور کباب آرڈر دیا تھا تو چلی ابھی یہاں پہ گرم گرم چھنا رہا ہے ہم لوگ ابھی ٹیبل پہ ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اور کیا کیا لیتے ہیں کیونکہ بھوک تو لگی بھی ہے کیونکہ لنچ کا ٹائم بھی ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو اچھی چیز لگی کہ نظر کے سامنے پورا بن رہا ہے اپن کیچن ہے اور یہاں پہ چارہ طرف سے لائن بائی لائن ہوتل ہے لیکن ہم لوگ کو یہ ساف سفائی میں پسند آیا تو گیز یہاں پہ ہم لوگ کچوری آ چکا ہے کب پراتھا آ چکا ہے اور یہاں پہ بھی چکن چلی ہم لوگوں نے اوڈر کیا تھا جو کہ یہ بھی تھوڑا آنے میں لیٹ ہے تو اس کا ویٹ کر رہے ہیں اس کا کھا کے نکلیں گے تو گیز ہم لوگ ملک روم کو ان سے نکل کر اور کھا بھی لیا ہے اور ہم لوگ اب چلتے ہیں ہم لوگ کی گاری پارکنگ میں رکی ہوئے ہیں تو چلتے ہیں گاری پہ اور پارکنگ جہاں پہ ہے وہاں سے سو میٹر دور ہے اور بہت زیادہ گرمی ہو رہا ہے صبح میں تو کافی اچھا موسم تھا لیکن ابھی کافی زیادہ گرمی ہو رہا ہے اور بہت زیادہ پسینہ چل رہا ہے ہم لوگ چلتے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے دیکھتے ہیں کہ اتنا ٹکٹ چار ہے دیکھیں اس سامنے والا گیٹ ہے اور ہم لوگ ابھی جاہی رہے ہیں دیکھیں پورا پسینے پسینہ ہو گئے ہیں کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے یہاں پر ہم لوگ فائنلی ٹکٹ کانٹر پہ پہنچے اس کے بعد پہلے یہاں پہ تو یہتنا زیادہ بھیر تھا اور گرمی بھی تھی اور یہ سب سارے لوگ ٹکٹ لینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور ابھی ٹکٹ نہیں رہا تھا کیونکہ بہت سے آدھا گھنٹا لگے گا ہم لوگ نے ریشائر کیا کہ نہیں جائیں گے تو گھرز وہاں پہ تو جانا کینسیری ہو گیا اس کے بعد باہر نکلے گا تو دیکھیں یہاں پہ پورا ہارا ہارا ہے اور یہاں پہ تیتلی بہت زیادہ جو پیاری لگی تھی یہاں پہ تیتلی تھی تو دیکھنے میں کافی اچھا لگا تھا اور پھول بھی دیکھیں پورا کھیلا ہوا ہے یہاں پہ تو یہ تھوڑا شوٹ کیا اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے تو گھرز یہاں پہ راستے میں سلاوہ ہم لوگ کو ملتا ہے راجی ایسان میں تو یہاں کا تھوڑا ایک خاجہ اچھا ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں سے تھوڑا روک گئے خاجہ لینے کے لئے کیونکہ ہر بار آتے ہیں تو یہاں کے خاجہ بہت ہی تریشٹی ہوتا ہے تو یہاں پہ سوڑ لیتے ہیں اس کے بعد نکلیں گے اس ویڈیو ان کرنے سے پہلے کچھ دکھانا تھا تو دیکھیں پٹنا سے چاریس کلومیٹر دور ہائیوے پہ یہ ریشٹورنٹ کھولا ہے جب پہ ریال پلین آپ کو دیکھے گی اس کے اندر میں کھانا آپ کو کھلا جائے گا تو کبھی اپن نہیں ہوا ہے لیکن اپن ہونے والا کچھ دین میں تو کافی اچھا لگ رہا ہے تو پٹنا سے چاریس کلومیٹر دور ہائیوے پہ ہے تو پھر یہاں کبھی ویزٹ کریں گے تو گائز ہی تھا آج کا ہماری ویلوگ اچھا لگا تو لائک کریں کمنٹ کریں اگر ہمارے چینل پہ نہیں ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکراب کریں پھر ملتے ہیں نیشنیو میں تب تک کے لئے دھنیواد